موسیقی اسلام علیکم ساتھیوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک بڑی شاندار کہانی جو ہے وہ شیئر کرنی ہے اور یہ کہانی بہت بامانی ہے بہت ہی بامانی ہے یہ کہانی بہت پرانے وقتوں کی ہے یہ ان وقتوں کی ہے جب ایک ملکہ تھی اور اس کا نام زبیدہ خاتون تھا اور بادشاہ حارون رشید تھا یہ اس زمانے کی کہانی ہے ایک دن زبیدہ جو اپنے نام کی وجہ سے اپنے کام کی وجہ سے اپنے مقام کی وجہ سے تاریخ میں ایک ایسیت رکھتی ہے اپنی کنیزوں کے ساتھ محل سے باہر نکلتی ہے اور چلتے چلتے کافی باہر آ جاتی ہے وہاں وہ دیکھتی ہے کہ وہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ کر رہا ہے کچھ مومنٹ ہے کچھ حرکت ہے تو اس تجسس نے زبیدہ کو اور کھینچا اور وہ قریب آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ اس وقت کے ایک صوفی بزرگ حضرت بحلول وہاں پہ موجود تھے اور وہ کنکر جوڑ رہے تھے چھوٹے چھوٹے سنگریزے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں انہیں جوڑ رہے تھے اب زبیدہ نے ان سے سوال کیا کہ یا حضرت آپ کیا بنا رہے ہیں انہیں نے کہا کہ زبیدہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں زبیدہ خاتون نے کہا کہ کیا یہ گھر مجھے مل سکتا ہے تو انہیں نے کہا ہاں بالکل مل سکتا ہے تو پوچھا کیا قیمت ہے تو حضرت نے کہا کہ اس کی قیمت ایک دمڑی ہے ایک کوڑی ہے ایک سکہ ہے اس وقت اس زمانے کا سکہ اس نے فٹا فٹ دیا اور وہ گھر اس کو دے دیا گیا اب زبیدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس آ جاتی ہے محل کے اندر شام ڈھل جاتی ہے رات ہو جاتی ہے دونوں بادشاہ اور ملکہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں کہ بادشاہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے اندر ہے اور جنت میں بہت خوبصورت مناظر دیکھ رہا ہے وہاں پہ گھوم رہا ہے کہ اچانک اسے بڑے بڑے محلات نظر آتے ہیں اور ان محلات میں سے ایک محل کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون جب اس نے زبیدہ کا نام پڑا تو اس نے کہا کہ یہ تو ملکہ کا محل ہے تو میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں جیسے وہ اندر داخل ہونے لگا تو فرشتوں نے اسے پکڑ لیا اب فرشتے اسے روک رہے تھے اور وہ جانے کی کوشش کر رہا تھا فرشتے روک رہے تھے وہ جانے کی کوشش کر رہا تھا اسی کھینچہ تانی میں اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فوراں ملکہ کو جگہ ہے اس نے کہا کہ مجھے فوری طور پر بتاؤ کہ تم ایسا قوم سا وظیفہ کرتی ہو جس کی وجہ سے تمہارا ایک جنت کے اندر میں نے گھر دیکھا ہے اور ایسا گھر ہے جس میں مجھے بھی داخل ہونے کی کوئی اجازہ نہیں اس نے سارا معاملہ آج کے دن والا بادشاہ کو بتایا کہ اس طرح حضرت بیلول ملے تھے اور وہ ساری بات آگے بیان کرتی بادشاہ کا تجسس پڑھ گیا اس نے وزیر مشیر خدام جو انہیں دوڑایا کہ فوراں حضرت بیلول کو ڈھونڈو جہاں کہیں بھی ملے انہیں ٹھونڈ وہ ڈھونڈ رہے تھے وقت گزر رہا تھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہے تھے یہاں تک کہ کافی دن گزر گئے بادشاہ کے ذہن سے وہ بات نکل گئی ایک دن بادشاہ گھوم رہا تھا محل سے باہر نکلا ہوا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ حضرت بیلول حضرت بیلول جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح سنگ ریزے اسی طرح کنکر جو ہیں انہیں چوٹ رہے ہیں بادشاہ ان کے پاس گیا سلام کیا اور بادشاہ نے اسے کہا کہ حضرت آپ کیا بنا رہے ہیں تو انہوں نے بھوئی جواب دیا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں اب بادشاہ نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے فوری طور پہ میں بھی یہ گھر لے لوں اس نے کہا یا حضرت کیا یہ گھر مجھے مل سکتا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل مل سکتا پوچھا اس کی کیا قیمت تو انہوں نے کہا اس کی قیمت تمہاری پوری سلطنت ہے جب یہ سنا تو بادشاہ ایک دفعہ حیران ہو گیا اس نے کہا یا حضرت کبھی کبھی ایک دمڑی میں ایک گوری میں ایک سکے میں اور آج پوری سلطنت تو وہ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ وہ جو خریداری تھی جو زبیدہ نے کی ہے وہ اندیکھا سودا تھا تو ان جنت میں گھر دیکھ چکے ہو اب اس کی قیمت اور ہو چکی ہے تو ساتھی ہو اب اگر ہم یہاں پہ ٹھہر جائیں تو ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اندیکھا سودا ہیں اور وہ اندیکھا سودا کیا ہیں وہ سارے کا سارا سودا آپ کے رب کے ساتھ ہے اپنے مالک کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ اس یقین کے تحت ہے جو آپ اپنے رب کے ساتھ سودا کر رہے ہیں اور اس کا یقین یہ ہے کہ اس کا عجر کئی گناہ زیادہ آپ کو ملے گا تو جب بھی دنیا کے اندر آپ نے کوئی سودا کرنا ہے تو اپنے رب کے ساتھ کریں اور یقین کے ساتھ سودا کریں کیونکہ اس کی نعمتیں اس کی نوازشیں اس کی قریمیاں اور اس کی عطائیں آپ کی سوچ سے آپ کی سمجھ سے آپ کی احسیت سے آپ کی اہلیت اور قابلیت سے کئی ہزار کروڑ گناہ زیادہ ہیں تو اپنے رب کے ساتھ اندرکہ سودا کریں کیونکہ وہی مالک ہے وہی خالق ہے اور وہی بہترین کا احساس ہے بہترین کا احساس ہے موسیقا 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 موسیقا